بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں تو سٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ لیکچر کلاس ٹین چپٹر نمبر ون کوڈرڈک ایکویشنز ایکسرسائز 1.3 سٹوڈنٹ یہ جو 1.3 ہے یہ پانچ ٹائپز کی ایک ایکسرسائز ہے کہ جسے ہم ایکویشنز reducible to quadratic form ہم نے کوئی بھی ایکویشنز دی گئی ہے تو ہم نے اس کو quadratic form میں چینج کر کے اس کے بعد اس کو ہم نے solve کرنا ہے وہ آپ جس مرضی method سے کر دیں اور یہ میں نے اپنے پہلی لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ there are three methods to solve the quadratic equations number one factorization number two completing scale method number three quadratic formula تو سٹوڈنٹ اس سسرے میں ہمارا جو first type ہے the equations of the type ax4 plus bx scale plus c is equal to zero اس type کے ہم question آج کریں گے تو چلتے ہیں اپنے question کی طرف question number one تو سٹوڈنٹ یہ کہیں ہمارے پاس 2x4 minus 11x scale plus 5 is equal to zero اب سٹوڈنٹ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہم x scale کا scale لیں تو x4 کے برابر آتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو reduce to the quadratic form یہ quadratic equation کی شکل بھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے reduce کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو variable given ہو تو اس کے علاوہ جو variable ہے اگر x given ہے تو y کے برابر بھی کر سکتے ہیں z کے برابر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں simply y کے برابر ہم اس کو let کرتے ہیں تو چلتے ہیں question کی طرف اب یہ دیکھیں کہ let x square is equal to y single single variable تو اب ہم نے چونکہ x4 کی value نکال لی ہے تو کیا کریں گے taking square on both sides جی اب یہ x square کس square نو یہ y square تو یہ کیا ہو جائے گا x 4 which implies that x 4 is equal to y square اب یہ ہمارے پاس equation آگئی first اب دیکھیں student ہمارے پاس x 4 reduce ہوگا y square x square reduce ہوگا kis میں change ہوگا y کے برابر تو اب اس کو جب ہم replace y plus 5 is equal to 0 اب دیکھیں یہ quadratic equation invariable y y variable میں ہمارے پاس quadratic equation آگئی ہے تو اب ہم اس کو factorize کریں گے student یہاں ہم لے ایک بات ذہن میں رکھیں first of all اگر اس قسم کوئی صورت تیان آجاتی ہے تو آپ نے factorization والا method use کرنا ہے ہاں اگر کوئی ایسا ہمارے پاس equation آجاتی ہے جت کے factor بنانا ناممکن ہو تو آپ اس میں پھر quadratic formula جو ہے وہ use کر سکتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس بہت easy equation ہے آپ دیکھیں 5 کو 2 سے multiply کریں گے تو same method student دیکھیں کہ 10 ہے plus 10 اس کے ایسے factor بنائیں گے کہ اگر ان کو add کریں تو minus 11 آئے اور multiply کریں تو ہمارے پاس 10 آئے بہت ٹھیک تو اس کا 10 y minus y 1 اب دیکھ رہے ہوئے کہ میں 1 نہیں لکھا تو اب student یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی variable کے ساتھ کوئی value نہیں ہے تو اس کا coefficient 1 ہوتا ہے تو یہ 10 y اور plus 5 is equal to 0 اب اس میں میں چا کروں گا یہ 2 پڑھ گئے تو 2 y کمہ نکالوں گا تو اب یہ کیا ہوج اگر 2 y کمہ نکالیں گے تو y minus 5 یہ minus 1 کمہ نکالوں گا تو میرے پاس y minus y is equal to 0 9 تو y minus 5 اور 2 y minus 1 is equal to 0 تو which implies that یہ دونوں شکتے 0 کے پرابر ہیں y minus 5 is 0 اور 2 y minus 1 is equal to 0 تو y is equal to 5 تو 2 y is equal to 1 now y is equal to 1 by 2 اب student اب آپ نے کیا کرنا ہے چونکہ ہمارے پاس question x variable میں ہے اور ہم نے اس کو reduce کیا y کے ساتھ لیٹ کر کے اور ہمارے پاس y کی values آئی 5 in equation first ٹھیک ہے تو کیا رکھیں گے کہ put y is equal to 5 in equation first جی اب یہ x square is equal to 5 ہو جائے گا اب چونکہ ہم نے x کی ویلی فائن کرنیے سکے روٹ لیں گے تو یہ ہم نے سکے روٹ لے لیا تو x یہ سکے cancel x equal 2 plus minus under root کے put n 1 جی تو x square is equal to 1 over 2 کیا کریں گے taking square root x square 1 over 2 اور یہ اس کا square root ٹھیک ہے تو اب x is equal to plus minus 1 over 2 تو solution set student solution set plus minus under root 5 اور plus minus 1 over under root 2 تو یہ اس question کا answer اور چلتے ہیں اپنے next question می طرف تو student یہ ہمارا question number 1 reducible to the quadratic factor جیسے ہمار بس a x 4 plus b x k plus c is equal to 0 اس type پا اب اس type کو question number 2 کرتے ہیں question number 2 question number 2 1 1 1 x x is equal to plus minus 1 over under root 2 to 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 set solution set plus minus 2 plus minus 1 over under root 2 to تو یہ ہمارا آنسل ہے تو سٹوڈنٹ ہم نے فرس ٹائٹ کے ابھی تک دو کوششن کیا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی طرف جیسے سٹوڈنٹ ایکسرسائز 1.3 کوششن نمبر فور سیم میٹھرڈ اے ایکس فور پرس بی ایکس کے پرس سی کی فارم میں ہے یہ تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سٹینڈر فارم میں لکھیں گے اور یہ ویلیز تو ہم لیٹ سائیڈ میں لے جائے گے تو 2 by 3 minus 15 x raised to power 1 by 3 plus 54 is equal to 0 اب سٹوڈنٹ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم x raised to power 1 over 3 کا جب سکیر لے گے تو آپ کو پتا ہے کہ پاور ہمیشہ پاور سے ملٹیپلائی ہوتی ہے تو اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر ہم x3 کی ہول کی پاور اگر ہم لیں گے تو یہ پاور پاور سے ملٹیپلائی ہوگی تو یہ 3 to the 6 آئے گا تو سیم یہی ہے کہ ہم کیا کریں گے reduce کریں گے length x raised to power 1 over 3 is equal to y to taking square on both sides تو اب 1 over 3 کا یہ سکیر تو is equal to y اس کا بھی سکیر تو اب یہ کیا ہو جائے گا x raised to power 2 by 3 is equal to y تو اب student reduce کر دیا اور ہم نے substitute بھی کر لیا کیونکہ اس کو اس exercise کو ہم substitute exercise بھی کہتے ہیں یا substitution والی exercise بھی کہتے ہیں اس میں ہم نے substitute کرنا ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا یہ ہے y square minus 15y plus 54 is equal to 0 تو student اب ہمارے پاس 54 plus 54 کے ایسے فیکٹر بنائیں کہ اگر ہم آپ سے ملٹیپلائی کریں تو plus 54 آئے plus یہ میں یہاں پہ پاس ہی طور پر آپ کو بتا جاتا ہوں یہ 4 اب یہ کیا ہے ہم نے ایسے فیکٹر بنانے ہیں کہ اگر ان کو add کریں تو minus 15 آئے اور ان کو آپ سے ملٹیپلائی کریں تو plus 54 ہے تو 6,9,54 ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب یہ 6,9,54 تو آگیا اب یہاں پہ ہے اب ان کو add کریں گے تو plus 15 آئے گا ان کو اگر add کریں گے plus 15 آئے گا ہمیں تو چاہیے minus 15 تو obviously minus 6 اور minus 9 ٹھیک ہے تو اب یہاں جائے گا ہمیں پاس y2 minus minus 6y minus 9y plus 54 is equal to zero تو اب student باس student کلاسوں میں بھی کلاسوں میں بھی اور ورسیب پہ بھی جب ہم exercise 1.1 question number 2 کر رہے تھے تو اس کے بعد کچھ ورسیب پہ بھی message آئے تو کچھ بچوں نے یہ سوال کیا کہ سر اگر ہم یہاں پہ minus 9 minus 6 لگ دے تو بیٹا کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے value وہی نکلیں گی ٹھیک ہے جو solution set وہ بالکل سیم نکلے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں sign اگر ہے ٹھیک ہے تو sign جو ہے اگر آپ کے فیکٹر نکلتے ہیں plus minus minus 9 نکلتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ میں اس کو plus 9 minus 4 لکھوں گا بلکل بھی نہیں ہاں اگر ہم replace کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ بلکل اسی طریقے سے اس کو minus 9 plus 4 کیونکہ دونوں صورتوں میں answer minus 5 ہی آئے گا commuted property آپ a plus b is equal to b plus a property use کر سکتے ہیں مگر sign کا خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے سے جب ہم یہ question کریں گے تو انشاءاللہ یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہاں پہ minus 9y minus 6y لکھیں گے کوئی problem نہیں ہے اب لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو y common نکالیں گے y minus 6 minus 9 common نکالیں گے تو y minus 6 is equal to 0 now y minus 6 اور y minus 9 is equal to 0 تو which implies that تو y minus 6 یہ بھی 0 کے برابر اور y minus 9 یہ بھی 0 کے برابر تو y is equal to 6 now y is equal to 9 आप उसी तरीके से आप इसको side by side आपने solve करना है जी put in 1 put in 1 तो student अब यह देखे के x rate power 1 over 3 is equal to 6 तो student एक बात याद रखे है कि अगर हम हम अमारे पास x raised to power 1 over 2 होती है इसको हम यह स्के रूट यह लिख सकते हैं और अगर यह निकाह अमारे पास यह हो 6 के परावर तो हम क्या करते हैं तो x is equal to 36 यह यह समझे लें कि 1 by 2 इदा जालकर 2 की पावर बंधाती है यह पॉइंट आपने जहन में रखना है ठीक है तो अब इसी तरीके से हम इसको solve करेंगे कैसे solve करेंगे अब यह which implies that यह simple लगाने के बाद आप लिखेंगे x is equal to 6 raise to power 3 तो x is equal to 6 raise to power 3 जो है वह 216 यह 6 को 3 से multiply करें यह 36 को 6 से 36 3 तो 216 यह हमारे पास answer आया और इसी तरही के से हम लिखेंगे 5 put in पहले लिखेंगे put in 1 examiner नों बताएंगी कि आप किसमें आपने यह y की value जो है वह put करनी है तो x raise to power 1 over 3 is equal to 9 which implies that x is equal to 9 की power 3 अब 9 की power 3 क्या है 81 को 9 से multiply करेंगे 9 बंदा 9 7.9 9 now x is equal to 7.29 so solution set is equal to 2 1 6 and 7.29 तो यह हमारा answer अ 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 موسیقی